بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہیلتھ ایشو اس کے پر بات کریں گے یعنی ڈرگ اڈکشنز دیکھئے عام طور پہ ہمارے معاشروں میں ہم جیسے یعنی تھرڈ ورڈ کنٹریز جو ہیں جو ڈویلپنگ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈرگ اڈکشنز کو ایون ہیلتھ ایشو ہی نہیں سمجھا جاتا اس کو کوئی منٹل ہیلتھ ایشو نہیں سمجھا جاتا اس کو کریکٹر فلاو یا مطلب کرائن کرنے والے لوگ اس طریقے سے اور سٹگمٹائز کیا جاتا ہے اس کنڈیشن کو اور بری نظر سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے دیکھئے جس طریقے سے بہت سی دوسری بیماریاں ہیں تو اڈکشنز جو ہیں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز میں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ اڈکشنز جو ہیں بڑی اس کی دو کیٹیگریز ہیں کیمیکل اڈکشنز جن کے اندر پھر ڈرگز آ جاتی ہیں اور نان کیمیکل اڈکشنز جن کے اندر بیہیوئیرز آ جاتے ہیں دیکھئے آج آ کے دونوں کا میکنزم سیم ہے یعنی وہ ہمارے ریوارڈ سسٹم جو ہے برین کے اندر ریوارڈ سرکٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو ہائی جیک کر لیتا ہے اڈکشنز جو ہے اس کے اندر ہمارا برین کا جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے خواہ وہ بھی ویڈیویرل اڈکشنز ہیں اس میں گیمبلنگ ہے اس میں ایٹنگ اڈکشنز ہیں ایٹنگ کی بھی اڈکشن ہوتی ہے اس کے اندر ایکسٹر سپورٹس کی بھی اڈکشن ہے اس کے اندر سکرین اڈکشنز ہیں ویڈیو گیمنگ کی اڈکشنز ہیں تو دیکھئے وہ بھی تو ایڈکشنز ہیں باقی ان ایڈکشنز کو ہم نارمل سمجھیں اور جو ڈرگز لینے والے سٹریٹ ایڈکٹس ہیں ان کو ہم سمجھیں کہ یہ لوگ ان کا کردار برا ہے ایسا نہیں ہے یہ مانا کہ جو ڈرگز ہیں وہ سویرلی برین کو ڈیمیج کرتی ہیں لیکن جو پیتھو فیزیالوجی ہے برین کے اندر یہ ان کا جو انڈرلائنگ میکنزم ہے وہ سب ہی ایڈکشنز کا سیم ہے ہاں یہ ہے کہ جو بہیویرل ایڈکشنز ہیں وہ اس طریقے سے برین کو ڈیمیج نہیں کرتی جس طریقے سے ڈرگز کرتی ہیں اور پھر ڈرگز کی بھی کٹیگریز ہیں تبیکو سے لے کے نیکوڈین سے لے کے جو ہے وہ ہارڈ ڈرگز تک کوکین، ہیروین، کرسٹل، آئیس وغیرہ تو وہاں تک جو ہے وہ اور پھر اس کے علاوہ پھر قسم کی کوکٹیلز بنائی جاتی ہیں ملٹیپل فرماسٹیکل ایجنٹس کو ملا کے جو ہے وہ ڈرگز کوکٹیل یوز کی جاتی ہیں تاکہ پلیئر کو انہینس کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈوپامین حاصل کرنے کوشش کی جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا ڈیمیج کرتی ہیں برین کو اور انسان کی جو برین کی بہت ساری فیکلٹیز ہیں امپورٹنٹ فیکلٹیز ان کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اس لیے وہ لوگ سوسائیٹی کے اندر یا وہ لوگ سوشلی، فیزیکلی، سائیکلوجیکلی ابنورمل ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں ہم ان کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں تو میں بینگ ہیلتھ پرفیشنل میری یہ ایڈوائیس ہے ہمیں ان ایڈکٹس کو بھی ایک ڈیزیز پیشنٹ کی طرح یعنی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے اور کرونک ایلنیسز ہیں جیسے آپ ڈیابیٹک پیشنٹس کو دیکھتے ہیں دیکھئے ڈیابیٹک پیشنٹ ہے ڈاکٹر جو ڈیابیٹیز کا علاج کرتے ہیں ان کا بھی آدھا کیریئر مریض کے ساتھ یہ بات کہتے گزر جاتا ہے کہ آپ شوگر کو کم کریں اپنی ڈائیٹ سے کاربوائیڈریٹس کو کم لیں جبکہ مریض جو ہیں جن کی پور کنٹرول ہوتا ہے وہ اس بات پہ نہیں آتے اور وہ پرہیز نہیں کر پاتے تو وہ کیا ہے وہ بھی ایڈکشنز ہیں اس طریقے سے بہت سی اور بیماریاں اور بہت سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو جج نہیں کر رہے ہوتے اور ہم جو ڈرگز لینے والے لوگ ہیں ان کو ہم جج کرتے ہیں ان کے لیے ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو میرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائیٹی سے اس چیز کو کم کیا جائے تو ہمیں جو ایڈکٹس ہیں ان کی طرف رویہ ہمدردانہ کرنا ہوگا ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ وہ پیشنٹ ہیں ان کو ایک برین ڈیزیز ہے اور ہمیں ان کو پروپر علاج میں لے کے جانا ہوگا اور اس کا اگر پروپر علاج کیا جائے تو 90% تک recovery possible ہے اور پوری دنیا میں بہت اچھے 6 rehab centers ہیں اور ان کا بہت اچھا rehabilitation کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے اپنا بہت سا خیر رکھئے گا شکریہ